بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم پیارے اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم پیارے انفو تو دوستوں آج میں جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے والا ہوں وہ نیائے تھی اعلیٰ سب کی خبر ہے خبر کچھ یوں ہے کہ پب جی کو رات دو بج کر چار منٹ پر پی ٹی اے نے انبینڈ کر دیا جبکہ وہ پہلے بین تھی اب اس کو انبینڈ کر دیا وقار زکا بائی کا ٹوئٹ سننا میں نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی وقار زکا بائی بور رہے تھے جس چیز کے پیچھے میں پڑ جاتا ہوں میں اس کا پھر کوئی سلوشن نکال کے ہی سائٹ پہ ہوتا ہوں تو وقار زکا بائی نے بہت ہی زیادہ ہم دوستوں جو لوگ پب جی کی وجہ سے اپنا گھر کاروبار چلا رہے تھے گھر چلا رہے تھے جر کا کھانا مطلب کہ جو زندگی کی سلوریات تھی وہ پوری ہوا کر دی تھی وہ ہوتی رہیں گی کیونکہ وقار بائی کا کہنا ہے کہ جو عورتیں یا خواتین گربہ پردہ ہو کر اپنا پیٹ پال رہی تھی ان کے پیٹ پہ ہم لات نہیں ماریں گے کسی کو نہ لات مارنے دیں گے اور نہ ہی کسی کو مارنے کی اجازت دیں گے تو پب جی کو رات دو بج کر چار منٹ پر ان بینڈ کر دیا گیا ہے جبکہ کسی بھی چینل پر کسی بھی نیوز چینل پر کوئی ابھی تک نیوز اپ ڈیٹ نہیں ملی کیوں کیونکہ ابھی وہ ڈال نہیں رہے اور تھوڑے ہی دیر کے بعد آپ کو کافی سارے نیوز کی جانب سے ان بینڈ پب جی کے جو ہیں نوٹس اور وقائدہ نیوز ملنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو وہ کہتے ہیں جس کام کے پیچھے بنتہ لگ جائے وہ کام چاہے کچھ بھی ہو جائے پورا ہو کے رہتا ہے تو وغیر سکا پہ زندہ باد اللہ پاکہ کو سلامت رکھے آپ نے بہت سے لوگوں کی منت اپنا لوگوں کی ہیلپ کی اور آپ کافی ہیلپ کر رہے ہیں اللہ پاکہ کو خوش رکھے جو کام آپ کر رہے ہیں ایسا کام کوئی بھی نہیں کر رہا یہاں تک کہ لوگوں کی ہیلپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے آج کل کے دور میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا سو آپ نے ہیلپ کی اللہ پاکہ پاکہ خوش رکھے لیکن دوستوں پب جی انبینڈ ہو گیا پب جی انبینڈ ہو گیا ہنڈر پرسنٹ انبینڈ ہو گیا ابھی کچھ دیر بعد آپ کو بقیدہ نوٹس کیا آپ کو بقیدہ نیوز سٹارٹ ہو جائیں گی جیو ہوئی سب کو آپ پر نیوز ملنے سٹارٹ ہو جائیں گی کیوں کیونکہ پب جی انبینڈ ہو گیا وکار بے کہتے ہیں کہ میں جس چیز کے پیچھے پڑھ جاتا ہوں آت دھوکے پڑھتا ہوں اور اس کو میں پورا کر رہے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا یہ ان کا ایک دعویہ ہے اور ان کی بات ہے کہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کام کرنا ہو یہ سوچیں کہ ہم نے کرنا ہے یہ مت سوچیں کہ ہم کیسے کریں گے بس آپ کا مائٹ ہونا چاہیے کہ ملے یہ کرنا ہے اور آپ کر جاتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ وقار بھائی کے بھی فینوں کو وقار زکائے جو بہت مڈے یوٹیوبرز ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں کافی حد تک انصاف دلاتے ہیں یہاں تک کہ برما میں پہنچ گیا ہے اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے سلامت رکھے میری دلی خواہش ہے کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے دوستوں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آئندہ ایسی اور مزید ویڈیوز دشنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وصیم پیارے انفو کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھی میں بیل ایکن کو پریس کرتا کہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سلام